بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوب صورت کے موں سے پیاز کی بدبو حقیقت میں بد صورت کے ہاتھ کے پھول سے بہتر ہے نوجوان کی مستی بھوڑے میں مت ڈون کیونکہ بہاؤ کا پانی پھر سے ندی میں واپس نہیں آیا کرتا ایک بھوڑیاں نے بال سیاہ کیے تھے میں نے اسے کہا اے بھوڑی اممہ مانا کہ تُو نے مکاری سے بال سیاہ کر لیے ہیں لیکن یہ ٹیڑی کمر سیدھی نہ ہو سکے گی ستر برس کے بھوڑے جوانی نہ کر اندہ شخص تو خواب میں بھی آنکھ روشن نہیں دیفتا طاقت چاہیے نہ روپیہ اس لیے کہ عورت کو دس من گوش سے ایک گاجر زیادہ پسند نہیں تر لکڑی کو جیسے چاہے موڑ لے خوشک بجر آگ کے سیدھی نہیں ہوتی دشمن تجھے جو کام کرنے کو کہے تُو اس سے بچ ورنہ افسوس کا ہاتھ ران پر تُو مارے گا اگر وہ تجھے تیر کی طرح سیدھا راستہ دکھائے اس سے لوڑ جا اور بائیں ہاتھ کا راستہ اکتیار کر مٹی سے بنی ہوئی اولاد آدم کو مناسب نہیں کہ وہ اپنے سر میں تکبر غرور اور غصہ رکھے جب تُو یہ دیکھے کہ دشمن کے سپاہیوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو متمین ہو جا اور اگر وہ متفق ہو جائیں تو پریشانی سے ڈر خبردار اس کی تعریف ہر گز نہ سننا جو تُو سے تھوڑا سا بھی فائدہ اٹھائے اگر کسی دن اس نے اس کی مراد پوری نہ کرے گا تو وہ دو گناہ تیرے عیب گنا دے گا جو طاقت کے وقت بھلائی نہیں کرتا وہ ناتوانی کے وقت سختی اٹھاتا ہے لوگوں کو اس تانے والے سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں اس لیے کہ مصیبت کے وقت اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا جب تُو پوری بھڑائی نہیں رکھتا تو یہ بہتر ہے کہ تُو اپنی زبان کو موں میں محفوظ رکھ جو جواب دینے میں غور نہیں کرتا اکثر اس کی بات غلط نکلتی ہے